ہاں جی ہادی بیٹا کیا کر رہا ہے ہاں جیل رائے ہاں دادی کو دیکھ رہا ہے نماز پڑھ لیے ہاں ابھی سوہانہ اور امی جائے پڑھ رہی ہیں ہاں تو ہی در ماشاءاللہ سے امی اور سوہانہ نے ابھی نماز دا کر لیے سارے کتے دعا کر رہے سوہانہ سب کے لیے آج دعا کرنی ہے آج بڑا دن ہے امی سارے کتے دعا کر رہے سارے دیکھانا لے مازتی اللہ پاک ہار گئے ان کو خوش رہتا ہے آمین 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 آج بڑی طریقے آج دہ دیو میں امی اور بڑی طریقے دونوں ماں بیٹے آپ کیا کر رہی ہو بس ایسی بیٹی ہے میں نے کہا امی دودھ لے آگی تو اس کا دودھ بنا ہوں اچھا ابھی سبوک لگی ہے خواہ بنید سونیا کو دھائیں کام ٹھائی کے Azerبی خواهرиной نماز پڑھیں گی مبتہ ا melting کیوں آپ رکھی دے دیکھتی ہے ایسی اپ recherche یسی اپھر سوال کہ میں اٹھائے گا اٹھا اٹھائے 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 گا زیادہ اٹھا جائیں اٹھا جائیں اٹھا جائیں مینا بان میں کھائے اٹھا جائیں اب اٹھا جائیں اٹھا جائیں مواما گشن جائیں شاہ سوانا آج بچ کی کل میں نے اسے اٹھایا تو تم مجھے چماٹ مارتی تھی آج چماٹ لینے لگی ٹھیک ہے اسلام علیکم پیارے بیوز تو کیسے آپ سے امید کرتا ہوں کہ میرے سب بہنیں اور بھائی کیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم سب بالکل ٹھیک ہیں تو ابھی ماشاءاللہ سے صبح صبح کا ٹائم ہے تو سب نے نماز وغیرہ ادا کر لی ہے اور آپ بیوز کے لیے تو ہمیشہ سے میری دعا ہوتی ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں کچھ رہیں عباد رہیں تو ابھی ماشاءاللہ سے آج آج کا دن تھا بیوز ٹھیک ہے تو میری صرف سے جو فیملی ہیں مجھے پاکستان سے دیکھتے ہیں جو بھائی جو بہنیں ان کو حج کا دن بہت بہت مبارک ہو تو انشاءاللہ کل ہمارے پاس عید ہونے والی ہے تو عید کی جو بھی روٹین ہوگی تو وہ بھی آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا تو ابھی چلتے ہیں پوچھتے ہیں فوزیہ سے سوانہ سے کیا کر لی ہیں اور ناشتے کا کوئی پروگرام جو ہے بناتے ہیں ابھی میں بستر کلوز کر رہی ہوں اسلام علیکم وزت کیسے ہیں تو میری طرف سے بھی آج حج کا دن جائے سب کو مبارک ہو بہت ہی بڑا دن ہے اور بہت ہی زیادہ جائے خوشی کا دن ہوتا ہے صحیح بات ابھی میں کام ختم کر رہی ہوں اسلام علیکم وزت تو میری طرف سے بھی سب کو حج مبارک ہو معلیک کرتے ہیں ہاں بلکل تو آج ہی انہوں نے مہندی لگانی ہے اور تیاری کرنی ہے عید کی کیون کہ صبح عید ہے بکرے کو بھی مہندی لگانی ہے سبح itt ہے نا بلکل بکرے کو مہندی لگائیں گے اور سوہانہ کو بھی لگائیں گے اور سب نے آج مہندی لگ Anita سب نے لگانی دافتہ ہوں پہلیں گے اور سر پہ بھی لگا حسکرؑ سب عید ختم کر لینا ہے تو ماشاءاللہ سے ہمارے پاس کا لیت ہوگی صبح صبح جو ہے کتنی خوشی آئید کی کہ صبح آئید ہیں کتنی ایکسائیڈٹ ہیں بڑی اید ہے بڑی اید کی خوشی بھی زیادہ ہوتی ہے ابھی سیادی کو لہ لہ دے ابھی میں سے لہ لہ دیتی ہوں وہ بھی دور پیئے گا سب سے آخر میں جو ہے نا عبدالحادی نہ آئے گا سب تو نہ آ چکے لیکن یہ نہیں نہ آیا بچہ ہے نا صبح صبح سے نہ ہوتی ہاں بچے تو ایسے بھی ہر چیز سے گناہوں سے اور ہر کام سے پاک ہوتے ہیں تو چلیں صحیح ناشتہ کا کوئی پلان بنائیں بھی ناشتہ بھی بنائیں گے ہاں نا تم بھی اٹھا ہوا نا اب بابی آز بھی کھر شاہ ساتھ ہمیں تو آگیا ہے ہاں کتنا بند رہا ہے اب بابی آز سوہا نا بس ہمارے ساتھ گئی تھوڑا سا گھاس ہمیں نے بنایا ہے لیکن اٹھایا نہیں ہے کہتے ہیں بابی آز بھی کھر ہمارا گریب آگیا ہے ماشاءاللہ سے اور گرمی بھی تھی تو ہمیں کائن آگیا ہے کھاسی بنائنا بڑا تھا تو ہمیں کھاسی بھی موسیقی 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 ہے تو سوہانا گئی ہوئی ہے اپنے بھائی کو بلانے تو ماشاءاللہ سے آج بہت ہی زیادہ خوش ہے کہ کل یہ عید ہے نا خوشی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے نا سوہانا آ رہے ہیں نا آپ کے بھائی 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 وہ آ رہے ہے یہ ٹھیک ہے آپ مجھے بلیچ دے دیں یہ پڑھی ہے نا آپ بناتے موسم بہت گرمی ہے بیس میں تو ابھی نکلاؤں ایسا سمجھ لیکن میری ابھی ابھی صبح ہوئی ہے ابھی آپ سو رہے دیں نا آپ یہ بھی سو ہو گئی ہے نہیں بیس یہ چھوڑ کے مجھے چلی گئی ہے یہ دونوں سوہانا اور امی ہوزیہ عبدالحادی اور میں جو ہے سکون سے سوئے رہے ہیں یہ گھاس بنانے گئی تھی اور یہ اپنا کام کرتے رہی ہے ٹھیک ہے میں نے تو ان کو پھر کچھ کہا ہی نہیں ہے ابھی ٹائم تھوڑا رہ گیا تو میں نے اس کو کہا ہے کہ مجھے مہندی لگا دیں صبح پھر عید پڑھنے جانا ہوگا صبح صبح یوٹ کے جاؤں گا تو بس خوشی تو بہت ہی زیادہ ہے بس رات کو مجھے کسی طریقے سے نیم دا جائے کہ صبح ہو جائے صرف آپ کو خوشی ہے ہمیں بھی بہت زیادہ خوشی ہے سب کو خوشی مہندی لگنی چاہیے ایسے 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 کر کے لگانی پڑے گی سب کو خوشی ہے وہ زیادہ خوشی ہے لگا تو حرامہ موجہ ہے کہ جو ہے نا آج ہمارے لیے یہ آج ایسے پاس ہیں بس ہمارے تو صبح اس نے جو ہے جس کام کے لئے یہ آیا ہے اللہ پاک کے نام کی اس کی دعوت جو ہے ہو جائے اللہ پاک جو ہے اپنی بارگاہ میں کبھی ہے تو میں نے ملے فلیسی ماشاءاللہ سے ابھی ایک سائٹ پہ میں نے میدھی لگا دی ہے آپ کو تھنڈی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے ملے کدر تپیہ نہیں لگ دی میری ٹنڈی کہلائی عالی ملے ملے لگ دی ہے میں نے بینی کام سائے پادھانی کہ میںHAHA یہ آپ کے سال رہے ہیں میخ سی کا تندہم سائی کرا ہے یہ دیکھیں اس نے اپنے کی حک میں ٹھیکی سے پاک رہا ہے اور ذہنfan میں ملتا ہوں یا کو زبانا ہے یا کو پکڑ کھڑو پکڑ کھڑو پکڑ کھڑو کھانا کہ جوڑ یوں آدھا یا چھیک نالا کیا چھوڑ دی یہ دیکھیں سہانہ جو ہے سارے دن گھاس کو بناتے اور سارے دن کام کردے کردے اب ہاتھ جو ہے صاف ہو رہے ہیں اب یہاں صاف ہوتے ہیں یہ کچھ دن پہلے کیر کرنی پڑتی ہے کسی خوشی میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ جلکے سے بھابی گھاس بنا دیں ابھی تیاری بھی کرنی ہے صبح اید بھی ہے تو بڑیچ وغیرہ بھی کرنی ہے آپ کیشن نہ لے اید پر جو ہے آپ سے زیادہ کچھ صورت لے گی یہ تو خیار چھوٹ ہے یہ بہت بھی تو میں کمپرومائز نہیں کروں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کا بھائی ماشاءاللہ سے کتنا پیار ہے یہ تو ہے لیکن آپ تک اکیلے کھولے کیا ہے سب نے جب پیار ہونا ہے تو بہت ہی حسنی دیکھتے ہیں پیارے بھی لگتے ہیں بس سب سے جانا گیا جب یہ میری بیگم تیار ہوگی تو پوری فیملی یہ ایسے ہائے گی اور ہم اس کو دیکھیں گے یہ کیسے آتی ہے تو ہم نے تو ایسے دیکھ نہیں ہے جب یہ آ رہی ہوگی لیکن یہ تیار ہوگی تو تب یہ بہت پیارے دیکھیں گی کیونکہ آج تک اس نے کبھی اچھے طریقے سے تیاری کی نہیں ہے یہ تو کل یہ تو سمجھ لیں کہ اید کا بہاں نہیں ہے کل بس اید آ رہی ہے جب سے بھی بس جب سے بھی بس جب سے عبدالحادی ماشاءاللہ سے ہوا ہے تب سے اس نے تو اپنے آپ کو ایسے روک لیا ہے جیسے نہ کوئی مینڈی لگانا نہ کوئی یہ تو میں کریم وغیرہ میں لیا تو میں نے کہا لگا لو یاد جس سے دار آ جاتے ہیں کوئی فیملی میمبر آ جاتے ہیں تو کچھ بندہ اچھا تو لگی پھر جا کے یہ کچھ جو ہے نا اپنا خیال رکھتی ہے نہیں نہیں ایسے تو کوئی بات نہیں ہے میں لگاتی ہوں اور خیال بھی بنا رکھتی ہوں لیکن آپ بتائیں کہ پیچھے کتنی ویڈیو بانتے ہیں سوانا تو میں گھڑا سے کہ نہیں بھابی گھڑھے کہ تیار تھی کہ سر کیلائی کھڑی ہو کہیں لیٹھا نا دیکھ لیں بیواز ابھی میں نے سوانا سے پوچھا ہے کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا بیسے میں بھابی کو کہتی رہتی ہوں کہ آپ تیار ہو کے اچھے سے بندھن کے لیا کریں ہاں جو کام ہوتا ہے وہ تو بندہ ختم کر لیتا ہے تو بندے کو تیار ہو کہہ رہے ہیں تو میں روز ہی سرکھی لگا کر اور پوڑا لگا کر بیٹھ کروں گی آپ کی رہوں میں میری رہوں میں بیٹھ جاؤ گی تو اچھی بات ہے میں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میری لیے سرکھی پوڑا لگائیں لیکن اپنا بھی تھوڑا خیال رکھیں آپ کے لیے نہیں لگاؤں گی اور کس کے لیے لگاؤں گی یہ بھی اچھی بات ہے عورت اپنے مرد کے لیے سب کوئی کرتی ہے بندی سمرتی ہے تیار بھی ہوتی ہے یہ بات ہے تو اچھی عورت کی یہی تو نشانی ہے کہ اپنے مرد کا خیال رکھیں جیسا کہ یہ میرا رکھتی ہے فوجیہ ٹھیک ہے اپنے جانا مرد کی میاں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا اس کو کیا پساند ہے کیا کھائے گا ابھی اٹھ رائے چائے پیئے گا تو یہی چیزیں ہوتی ہیں اس کا نام ہی تو ہے محبت اگر یہ چیزیں نہ ہوتا تو پھر کون ساتھ کہاں کا ساتھ ایک دوسی کے رہنی تھا ابھی ہمارے بکرے کو ماشاءاللہ سے میندی لگ گئی ہے ٹھیک ہے نا پوچھتے کون ہو جو بھی ایک بار لگائے گا وہ ان دونوں کی طرح گورہ ہو جائے گا تو یہ لکھا تو کچھ ایسا ہے ہاں سوانا نے کہا ہے تو میں نے بھی ساتھ میں لگا رہی ہوں سوانا بھی دیکھیں ابھی انہوں نے بھی اپنے چہرے پر اچھی طریقے سے مساج کر لیا ہے یہ مساج کرو نا اچھے طریقے سے سوانا تھوڑا پانی لگاؤ ہاں پانی سے لگانا پڑا ہے ہاں تھوڑا پانی لگاؤ ایسے ابھی زور رکھ کے ایسے ساف کرو ہاں ایسے مساج کرنا ہے نا گھوری ہو جائے گی باپ ہاں اس کو گھورہ کر دینا یہ اوپر بھی اوپر بھی ایسے پورے فیس پہ ایسے ابھی سوک نہ جائے پانی لگا کے نہیں نہیں سوک پہ نہیں ہے یہ مساج ہو جائے گا نا آپ بھی کر لینا نہیں میں نے کیا کرنا ہے یہ مساج ہو جائے گا اس کے بعد پھر یہ بلیچ وغیرے اوپر لگا لینا بس آپ ایسے دونوں ہو جاؤ گی کہ پوچھیں نا چٹی گھوری ہو جائیں گی یہ دونوں